بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر سباہد آسن باستی کی کتاب تیرا احسان غزل ہے اپنی معنویت میں معرفت رومانویت اور علامت کی منفرد آواز ہے علامت اور امیجری شاعر کو گہلائی عطا کرتی ہے ڈاکٹر آسن باستی کے ہاں دو علامتیں بڑی واضح ہیں ایک آئینہ اور دوسرا وقت یہ سامنے میرے کوئی مجسا ہے کہ میں ہوں یہ سامنے میرے کوئی مجسا ہے کہ میں ہوں آئینہ میری آنکھ کا دھوکہ ہے کہ میں ہوں آئینہ 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 جو دکھا رہا ہے وہ اکس حقیقی ہے آئینے میں اپنا اکس تھی انہیں یہ لکین دلانے سے کاسر ہے کہ آئینے میں موجود اکس ان کی موجودگی کا ثبوت ہے وقت عام انسان کی نظر میں ایک تسلسل کا نام ہے اس کے برعکس شعور میں وقت کے مختلف سلسلے موجود ہیں مذہب نے ہمیں وقت کا وہ تصور دیا ہے جو ہمارے پیمانہ آئے وقت کو باطل کر دیتا ہے اور ہمارے ایمان کو خدا بن طالع کے حیو قیون ہونے اور روح انسانی کے لا فانی ہونے کی جانب لے جاتا ہے حیرت کے مرحلے سے گزارا گیا مجھے بے اکس آئینے میں اتارا گیا حیرت کے مرحلے سے گزارا گیا مجھے بے اکس آئینے میں اتارا گیا مجھے تقلیق کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر تقلیق کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر تا دیر نقشر نقشر سوارا گیا اکبت بنا کے ریت میں پہلے دبا دیا اکبت بنا کے ریت میں پہلے دبا دیا پھر تیشہِ ہوا سے اُبھارا گیا مجھے پھر تیشہِ ہوا سے اُبھارا گیا مجھے بہشت کو جب کسی کی نظر ہی نہیں لگی بہشت کو جب کسی کی نظر ہی نہیں لگی بہشت کو جب کسی کی نظر ہی نہیں لگی بہشت کی خواہش کی علم بردار ہے جبکہ دوسری حقیقت کا امتیازی وصفی آزاد روی اور انفرادیت ہے آس مباستی کا عقص وقت کی تجریدیت کا شکار نہیں ہوا اور نہ اس عقص کے عقص میں رویوں اور رجحانات کی تبدیلیوں سے رو موا ہونے والے تغیرات کسی بھی حیرت میں پس منظر میں نظر آتی ہیں موجود کا نقصان ہے لمحے کی مسافت ہر وقت مجھے وقت کا دھرکہ ہے کہ میں ہوں ڈاکٹر آسی مباستی کی شاعری کے عقص نمہ میں ایک اور اہم چیز ہے تصفف اور عشق عمدیہ شاعری کا بڑا مضبوط اشارہ اس عقص میں موجود ہے اس قدر اپنے خدا پر ہے بھروسہ مجھ کو جب ضرورت کوئی ہوگی وہ مدد کر دے گا بے ارادہ بھی کوئی حرف دعا یاد آجائے کوئی تکلیف نہ ہو اور خدا یاد آجائے کہاں تلاش میں جاؤں کہ جستجو تو ہے کہیں نہیں ہے یہاں اور چار سو تو ہے اسی کے ہاتھ ہے ساری حفاظتوں کا نظام کسی بھی اور کو اپنا حسار مت کرنا فکر و آگہی کے در اسی مضبوط شاعری میں پھنہا ہے اسی لئے آسی مباستی اپنے خدا کے حضور ارز گزار ہیں کہ مجھ پل ہیں کئی اور انعایت بھی لیکن الہام کے مالک تیرا احسان غزل ہے غزل کی امارت دو مصروں پر کھڑی ہے اظہار مددہ کو فقط دو مصروں کی محدودیت میں سمونا ہی شائرانہ نہ رہے آسی مباستی کو ناز ہے کہ وہ غزل گو ہیں اور غزل ان کی بجھے شنافت ہے وہ کہتے ہیں ویسے تو کئی اور تارف بھی ہیں آسیم ویسے تو کئی اور تارف بھی ہیں آسیم پر بزنے سخن میں میری پہچان غزل ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ آسیم باستی اپنے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں تشکیق کا شکار ہیں اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں صدیوں سے ہو رہا ہے میرا ارتکا مگر اپنی نظر میں ابھی بھی مکمل نہیں ہوئے جستجو، شوق، لگن، عشق، تجسس، محنت مجھ میں کچھ بھی نہ رہے گا میری تکمیل کے بعد آخر میں آسیم باستی کے اس حمدیہ شعر پر اختتام کرتا ہوں کہیں جب ذکر آتا ہے تمہارا میرے شعروں میں کلم کی نوک پر الفاظ میرے رکس کرتے ہیں اور میں یہ کہوں گا عشقِ خدا ہے اور می سرہ پار اقسم رضا صدیقی کو اجازت دیجئے ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ